اوضو باللہ من الشیطان الرجیم عشر سجادیہ کے سلسلے میں یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور آیت وہی معروف آیت جو آپ کے سامنے مسلسل کئی دن سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ جس میں پروردگار عالم اپنی طرف سے فرما رہا ہے کہ جعلنا منہم ہم نے کچھ آئمہ کو خلق کیا ہم نے آئمہ کو امام بنایا تو یہ بات گزر چکی کہ پروردگار عالم نے ان کو امام بنایا ہے اور پروردگار نے امامت کو عطا کرنے کی نسبت اپنی جانب دی ہے یہ ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مقام سبر پر ہیں اور یہ ہماری آیتوں پر نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو بات یہاں تک آئی تھی کہ ہمیں کربلا کے واقعے کو امام سجاد علیہ السلام کے خدموں کی روشنی میں کس طرح سے سمجھنا چاہیے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش میں نے کی اس میں آزاداری اسی طرح سے جو غم اور سوگواری کی کیفیت اسی طرح سے وہ چیزیں کہ جو گزشتہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والی ہستی ہیں یعنی کربلا کے واقعے سے پہلے رسول اللہ جنب سیدہ امام حسن اور امیر ممنین ان تمام ہستیوں کی شہادت اور پھر اس کے بعد جب گیارہ محرم کو میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب یہ قافلہ نکل رہا ہے تو امام سجاد علیہ السلام کو جنب زینب ایک طرح کی تازیت تسلی یا یوں کہیے کہ جب غم کی ایک کیفیت آئی تو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے ایک ڈھارس دی اور ایک دلاسہ دیا جو ہم ایک آسان لفظ میں کہتے ہیں تو وہاں پر کیا فرمایا تھا وہاں پر اگر ایک عام واقعہ ہوتا یہ میں سب گزشتہ گفتوگا آپ کے سامنے پیش کر رہا ایک عام واقعہ ہوتا تو بی بی فرماتی کہ دیکھو انشاءاللہ صبر کرو تمہارے بابا جنت میں بلند مقام پر ہیں اور مومن تھے نیک تھے لیکن جناب زینب ایک عجیب جملہ فرما رہی ہے یہ وہ اہدیں جو تمہارے جد سے خدا نے لیا تھا تمہارے پیدر اگرامی سے امام حسین علیہ السلام سے امیل اومنین سے میرے بابا سے میرے نانا سے رسول اللہ علیہ مرتضی امام حسین ان سے وہ اہد و پیمان ہیں تو پھر کربلا کا واقعہ ایک عام واقعہ نہیں رہتا پھر کربلا کا واقعہ یہ نہیں رہتا کہ ایک قافلہ آیا کچھ خواتین تھیں کچھ بچے تھے ان کو مظلومی اقتصاد شہید کر دیا گیا بلکہ واقعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس قافلے کو یہاں پر جو آیا یہ حکم خدا کے تحت انہوں نے تمام کام انجام دیئے اور عالم غیب میں عالم سر میں کوئی وعدہ تھا ایک طرح کی قرارداد تھی اہد و پیمان تھا اگریمنٹ تھا پروردگار عالم سے تو بی بی زینب اس عنوان سے یاد دل آ رہی لہٰذا ہم اگر اس واقعے کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں تو ہمیں اس سمجھ میں آئے گا اور میں درخواست کروں گا خطبوں کے ترجموں کو اور جو امام حسین علیہ السلام کے خطبے ہیں کربلا کے سفر کی طرف امام سجاد کے خطبے ان کا مطالعہ کیجئے کیونکہ مجلس جب آپ سنیں گے تو امام سجاد علیہ السلام کی شہادت سے مطالع ہوگی اس لیے کچھ جملے امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور حدیعہ پیش کرنے کی انشاءاللہ کے سہادت ہمیں نصیب ہو اور حضرت حجد اس مجلس کو قبول فرمائے ان کو ان کے جد کی شہادت کا پرسہ دیں امام سجاد علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی ہے وہ یہ تقریباً ارتس سے پہنتیس ہجری ارتس ہجری یا سنتیس ہجری یعنی جب جناب امیر کی شہادت ہوئی ہے تو امام سجاد کی عمر مبارک کتنے برس کی تھی تین یا دو برس کی پھر امام حسن کو بھی ظاہری لحاظ سے امام نے دیکھا اور پھر امام حسن اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ رہے اور یہ جو سلسلہ امام سجاد کی زندگی کا یہ تین اماموں کے سائے میں بظاہر گزرا بظاہر کیوں؟ کیونکہ امام کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے سے پچھلے امام کو دیکھے اور اس سے کوئی ظاہری لحاظ سے تعلیم حاصل کرے یہ وراثت کے ذریعے مسئلہ چلتا ہے اور حکم خدا کے ذریعے ان کو امامت عطا ہوتی ہے لہٰذا جب چالیس ہجری ہے تو امام سجاد علیہ السلام کتنے برس کے ہیں؟ تین برس ہو چکے ہیں شہادت جناب امیر کے وقت شہادت کا وہ یہ خود امام سجاد کی پچانوے ہجری میں یعنی اگر چالیس ہجری کو لگا کے پچاس ساٹھ ستر اسی اور نوے پچھون برس یہ اور دو برس وہ کتنے ستاون یا اٹھاون برس کے امام سجاد ہیں شہادت کے وقت ہم امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو جب دیکھیں گے جب جس وقت امام سجاد علیہ السلام کوفے میں داخل ہو رہے ہیں جس وقت امام سجاد علیہ السلام شام میں داخل ہو رہے ہیں تاریخی حالات کیا تھے اور پچھلے سالوں میں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات یا شہادت جب دنیا سے تشریف لے گئے شہادت کے بعد اس وقت حالات کیا تھے ان حالات کو دیکھئے اور پھر سمجھئے کہ امام سجاد نے تقریبا تقریبا کربلا کے بعد پینتیس برس جو امامت کی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے وہ کس طرح سے نبھایا ہے اور معمولی کام نہیں ہے کیوں معمولی کام نہیں ہے اس وجہ سے کہ ظاہری لحاظ سے کربلا کے واقعے کو دیکھا ہے ہر امام ہمارا کربلا کے واقعے کو دیکھ چکا ہے لیکن ظاہری لحاظ سے جو واقعات آپ نے دیکھے اور دل پر جو غم کا بوجھ ہے اس کو برداشت کرنا پھر اس کے ساتھ تعلیم دینا پھر معمولین کی تربیت تو یہ ایک بڑا کٹھن کام تھا پینتیس برس امام سجاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ذمہ داریاں آپ نے سنبھا لی اور نبھائی وادتہ گرامی بی بی شہر بانو جو کہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں اور امام سجاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادر گرامی بی بی شہر بانو اور جناب محمد ابن عبی بکر سے جو رشتہ ہے وہ محمد ابن عبی بکر کی جو فرزند ہیں جناب قاسم اور امام سجاد یہ خالزات بھائی ہیں یعنی ایک ہی خانوادے سے دو خواتین تھی مستورات ایک امام حسین کے نکاہ میں آئیں دوسرے محمد ابن عبی بکر کے لہذا اس لحاظ سے بھی یہ رشتہ ایک مستقم رشتہ ہوا ہے اور امی الممنین کا وہ فرمان کہ محمد ابن عبی بکر میرا بیٹا ہے وہ ان کیا نا اگرچہ کسی اور کے صلب سے کسی اور کی نسل سے یعنی اب یہ ایک الگ تاریخ ہے تو آپ دیکھئے کہ ایک بہن جا رہی ہے دشتہ نکام امام حسین کے بی بی شاہر بنو دوسری محمد ابن عبی بکر جب ایران فتح ہوا تو اس وقت کا واقعہ ہے تو امام سجاد مادر اگرامی یہ بی بی ہے پیدر اگرامی امام حسین علیہ السلام اب امام سجاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ گزارا چالیس ہجری میں میں نے عرص کے تین برس کے تھے پچاس ہجری ساٹھ ہجری اس کا مطلب ہے بائیس یا تیئیس برس کے تھے جب واقعہ کربلا ہوا ہے اور شدید بخار کے عالم میں نہائی تھی علیل جس کی وجہ سے امام کے استغاثے کی جو دعوت تھی اور پکار تھی اس پر لبیک کہنا پروردگار عالم نے اس ذمہ داری کو سلک کر لیا امام سجاد علیہ السلام جب امام برنے ہیں کس مقام پر امام برنے ہیں وہ بالکل ایک عجیب کٹھن مرحلہ ہے یعنی ملائکہ لرزہ برندہ میں انبیاء لرزہ برندہ میں سیدو شہدہ کی شہادت کے بعد امامت منتقل ہوئی ہے آپ یہ توجہ کیجئے جب امام وقت کے پاس امامت منتقل ہوتی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کا واقعہ ہے گھر میں گئے گریے کی بلند ہوئی صدایں چھے برس کے امام محمد تقی علیہ السلام کیا ہوا یہ بچہ گیا گھر میں گریے کی صدایں کیوں بلند ہوئی کہا اس بچے نے جا کر بتایا کہ میرے بابا خوراسان میں شہید ہو گئے کہا کہ اس کو کیسے پتہ لگا یہ تو گلی میں یہاں مدینہ میں موجود ہے کہا کہ اس وقت خدا کی حیبت اور اس کا جلال مجھ پر جو تاری ہوا ہے اس سے پہلے میں نے وہ کبھی تاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اس کا مطلب ہے کہ آٹھویں امام جا چکے ہیں اور وہ حیبت خدا کی میرے وجود پر اثر انداز ہوئی ہے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے اور یعنی امامت کو اس طرح سے سمجھئے جس طرح سے سمجھنے کا حق ہے اور ہم پر جو ذمہ داری ہیں بہرحال اور پھر امام حسین کی رخصت اور تمام واقعات تو ایک بڑے عجیب انداز سے امام سجاد علیہ السلام امامت کی مسنت پر تشریف لا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں گفتگو کروں کہ امام سجاد علیہ السلام کے کچھ حالات پر دس ہجری کے بعد کیا واقعہ ہوا ایک جو سلسل سلسلہ چلا خلافت کا اور حکمرانی کا اس دوران یہ کہا گیا کہ رسول خدا کی حدیث لکھنا بند کر دو امام سجاد کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا کوفے میں داخل ہوتے وقت اور شام میں وہ تین حالاتیں ایک تو یہ کہ کب سے حدیثوں کی تدوین بند ہے حدیثیں کب سے نقل ہونا بند ہے دس ہجری بیس ہجری تیس ہجری چالیس ہجری پچاس ہجری ساٹھ ہجری پچاس سال کوئی ویب سائٹ نہیں ہے کوئی پرنڈنگ پریس نہیں ہے جو حدیث منتقل ہونی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو بتائیں گے وہ ان کو بتائے گا یہ لوگ پچاس سال میں مر چکے ہیں اور جناب عبداللہ ابن عمر ابن خطاب نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے منع کیا ہے آپ کی حدیثیں لکھوں لوگوں نے کہا کبھی رسول خدا غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں جو نکل رسول تو تم لکھ رہے ہو پوچھ تو لو تو آپ رسالت کے کونسپٹ کو سمجھ دیجئے مدینہ میں تو میں ہر حدیث لکھتا ہوں اب یہ بیچارے عبداللہ ابن عمر ابن خطاب تو حدیث لکھ رہے ہیں ان کا تو عقیدہ صحیح تھا کہ جو نکل رہے ہیں مو سے وہ لکھ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے یہ کہا ہے کہا کہ لکھا کرو جو یہاں سے نکلتا ہے سب حق ہے ہنی آپ کلمہ بھی پڑھنا ہے محمد رسول اللہ اس کے باوجود آپ کے ذہن میں شک ہے تو پچاس سال راویان حدیث جا چکے ہیں اب کیا کریں امام دوسری چیز پہلی چیز تو یہ راویان حدیث منع ہے حدیث کوئی نہیں لکھے گا دوسری چیز دوسری چیز یہ کہ لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں بادشاہ کیا ہے بندر مسخرے کلاونز دربار میں کیا کھانا پینا گانے بجانے کی محفل یہ شخص رسول خدا کا خلیفہ بننے کا دعویٰ کر رہا کون یزید آپ کہیں گے امام سجاد کا عجل سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا عقیدہ ہے ہمارا کہا نجاست کا طہرہ سے تعلق نور کا اندھیرے سے لیکن معاشرے کے ساتھ جس کے ساتھ امام سجاد کو تعلق برقرار کرنا ہے دعوت دینی ہے بادشاہوں کے دین پر عوام ہوا کرتی ہے تو مدینہ کے حالات آپ جا کر پڑھئیے تاریخ میں کہ مدینہ کے اندر موردکی نے لکھا ہے کہ اب پلر وغیرہ تو ہوتے ہیں جو سمنٹڈ چھتے نہیں ہوتی تھی لوگ تمبور اور ستار اور یہ سب موسیقی کے حالات لے کر گئے اچھلکود کر رہے تھے رخص و سنور کی محفل چھت گر گئی مر گئے لوگ مدینہ کے اندر گانے بجانے کی محفلیں ہوا کرتی تھی گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی ہیں کیوں کیونکہ سارا سلسلہ برباد ہو چکا ہے جب بادشاہ خود ایسا ہے یزید تو وہ پروموٹ کرے گا چیزوں کو جب لوگ لذت بخش ہے یہ موسیقی کی محفلیں ست آلات موسیقی یہ ورائیٹی شوز یہ سب دربار میں لطیفے گوئی کہاں وہ کہ بزر نبوی کے اندر علم و حکمت قرآن خدا کی معارفت اور یہاں پر یہ سب چیز ہیں اس معاشرے کے ساتھ سامنا ہے تیسری چیز کیا ہے امام سجاد کے سامنے معمولی آدمی نہیں ہے نواز ہے رسول کو جس کے بارے میں لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا اپنی زبان چوس ہاتے تھے کندے پر بٹھاتے تھے پشت پر سوار کرتے تھے رسول خدا اونڈ بن جاتے تھے کہا کہ صرف حسین کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا حسین کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ مسجد میں جس حالت میں بھی آئے ہیں اب باقی صحابہ اگر موجود ہیں تو وہ تو اس کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ تین واقعات ہو چکے لوگ ڈرے ہوئے اس نے فرزند رسول کو قتل کر دیا مدینہ ہل گیا جب خبر پہنچی شہادت امام حسین کی تو آپ یہ دیکھئے کہ کٹھن مرحلے پر امامت منتقل ہوئی یہ تین کٹھن مرحلے امام سجاد کیا کہیں کہیں رسول خدا نے فرمایا ہے کون رسول خدا کہاں سے لارے ہو حدیث آپ اگر سڑک پہ جائیں مسلمانوں میں منی بس میں بیٹھ کر ایک شہر میں مسلمانوں کا شہر ہے یہاں پر کہیں پہ تو امام گئے بھائی دیکھو نماز تو دین کا ستون ہے سب باندھ لیں گے آپ سجی امام کہیں نماز دین کا ستون ہے کہاں سے کہہ رہے ہو تو امام کو آج کل کے بچوں کی زبان میں بلکل اسکریش سے گراس روٹ لیول سے مارے پتانے گانا بجانا ہر طرف پھیل چکا ہے یہ تین چیز امام کے سامنے اور اب سامنے کون کھڑا ہوا ہے وہاں جانا ہے کہ جہاں پر تیز برس تک چالیز برس تک لعنہویے امیر ممنین پر نعوذ باللہ وہ ہستی کہ جو درود میں رسول خدا کے ساتھ شامل ہے اس پر آپ نے تربیت کیا کہ لانت بھیجو نعوذ باللہ خاکم انہاں جناب امیر ممنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی آج برے صغیر کا ہندو سکھ آج مولا علی کا احترام کرتا ہے اس وقت کے مسلم آپ دیکھئے کہ یہ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے حالات ہیں پھر اب اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کا جملہ سنیا مکہ اور مدینہ میں بیس آدمی نہیں ہیں جو ہمارا ہمیں سچے ماننے میں محبت کرتے ہیں اچھے آدمی مانتے ہیں لوگ علی بن عمسان اچھا آدمی ہے گناہ نہیں کرتا غیبت نہیں کرتا نعوذ باللہ ہر آدمی وہاں پر شطرنج کھیلتا شطرنج کھیلتا مثلا لیکن وہ جو حقیقی معلوم ہے امام کی ایک خصوصیت ہوتی ہے یہاں پہ مقداد اور سلمان ہیں فارسی اور ابو ذر غفاری نہیں ہیں اب یا بنی عاشم کے لوگ ہیں آپ کہیں گے بنی عاشم میں بھی بیس نہیں تھے امام گھر کی بات تو کر ہی نہیں رہے امام جناب رباوہ جناب فروہ کی بات نہیں کر رہے جناب رقیہ جناب سکینہ کی بات نہیں کر رہے کربلا کے واقعے تک فرض کیجئے آپ سمجھ دیجئے یا بعد میں جو بی بیاں آئیں ان کی بات جناب فرزہ کی بات نہیں کر رہے مکہ اور مدینہ میں بیس آدمی نہیں ہیں آپ شاگر دیکھئے جا کر ارے آپ چھوڑیئے امام سجد اللہ السلام کے ذکر کو امام حسین اللہ السلام سے موقعین کہتے ہیں کتنے سال رہے رسول خدا کے بعد اور مولا کائنات چالیس ہجری میں مولا کائنات شہید ہو گیا امام حسین اللہ السلام کب تک امام رہے چالیس ہجری سے لے کر امام حسین امام نہیں تھے امام حسین امام تھے پھر اس کے بعد دس برس اکیلے تنہا امام تھے فرزند رسول تو تھے دھائی سو روایتیں موقعین نے کہا فقی روایتیں امام سے نقل ہوئی ہیں چلیے آپ بیس برس میں لے دیجئے تو بڑا برا حال ہے مدینہ کا اور اگر آپ دس برس امام تھے تو دھائی سو کو دو سو پچاس کو تقسیم کیجئے دس برس سے تو اس کا مطلب کیا ہے ایک سال میں پچیس روایتیں امام سے ملیئے ایک سال میں پچیس روایتیں آپ کسی مولانا کے بھی دس سال تک مغرب عشاء کی نماز پڑھیں آپ اس کے دھیروں واقعات بتائیں گے پھر آپ کو ادھر سے ایک اور چیز ملتی ہے تاریخ میں کہ مسجد نبوی میں امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا حلقہ درس ہوتا تھا لوگ امام سے تفسیر فقہ کلام فلسفہ نہ جانے کیا کیا جو آج کے علوم کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ کہاں گئے لوگ آپ دیکھیں عجیب سا سلسلہ آئی ہے کہ کوئی پوچھے آ کر کوئی غیر مسلم غیر قوم کا اب غیر قوم کا یہ مجلس جہاں چل لیے وہ لفظ یہ سمجھتے ہیں غیر قوم کا کہ حسین تمہارے جو رسول تھے ان کے بیٹے تھے جی اِنَّا تَنَكَ الْقَوْسَرْ جی آئے مُبَائِلَا جی آئے تَطْحِر جی سورہ دہر جی بلکل آئے نور بلکل کندے پہ بٹھاتے تھے زبان چسا سے تھے تو جب چلے گئے تمہارے رسول تو پھر لوگ دین کس سے سیکھتے تھے واضح بات ہے کہ حسن حسین سے سیکھتے ہوں گے اب جی بلکل کتنی روایتیں نقلیں حسین سے ڈھائی سو دس سال میں ڈھائی سو کیا کہنے سے آپ یہ دیکھئے یہ میں تو نہیں کہہ رہا تو امام سجاد کس طرح سے اب آپ خدبے دیئے امام سجاد کس طرح سے تمام باتیں بیان فرمائیں بن امیہ کے بادشاہ سامنے ہیں کون بن امیہ اے سیدہ سجاد زندل عبدین تمہاری کیا حیثیت ہے ہم نے تمہارے باپ کو خدل کر دیا تمہارے دادا کو ہم لان کروانے ہیں تم کون ہو یہ ایک مشکل دیکھی آپ امام سجاد کے سامنے اور حکم خدا کے مطابق امام سجاد کو تربیت کرنی ہے لہذا امام زندل عبدین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب اپنا کبھی اظہار فرمایا کبھی جو سیرت تھی یہ جو میں کہہ رہا ہوں اظہار فرمایا یہ صحیح لفظ نہیں ہے سمجھانے کے لئے اس کے علاوہ کیا کہوں یعنی امام جو اپنی عبادت کر رہے ہیں تو مدینہ کے لوگوں دکھانے کے لئے نہیں مدینہ کے لوگوں کی حیثیت کیا ہے لیکن جب امام آ کر مسجد نبوی میں آ کر زیارت کر رہے ہیں رسول خدا کی جس طرح سے عبادت کر رہے ہیں تو جو پیتیس برس رہے خود بخود مدینہ میں ایک حیثیت بن رہی امام سجد کی جب ایک شہر فرسخ و فجور میں ملوث ہو ایک انسان آؤٹسٹینڈنگ وے میں غیر معمولی انداز میں پاک و پاکیزہ رہے خود بخود لوگ تعریف کرنے لیں گے آپ اس گلی میں رہیے جا کر جانت جواری ہوں سارے آپ کے بھے میں جوہ نہیں کھل سکتا اتنا فائدہ ہو جائے گا کروڑ روپے کا یہ کروڑ روپے اس جواری نے بھیجیں حرام کا پیسہ میں نہیں لے رہا خود بخود آپ کی عزت آگئی آپ کے گھر سے خواتین ہجاب میں نکلیں آپ کے گھر سے ناجگانے کی آوازیں نہ آئیں آپ نماز پڑھیں آپ قرآن پڑھیں آپ ہر انسان کی مدد کریں آپ وہاں پر خدا بن گئے بھگوان بن گئے آپ وہاں پر اوتار بن گئے خود بخود آپ وہاں کے دھرمک گروہ بن گئے خود بخود چاہے وہاں ہندو رہتا ہو چاہے سک امام سجاد 35 برس وہاں پر رہے ہیں اس طرح سے اور ورسے کو ثابت کیا ہے کہ ہم اس طرح سے لہٰذا کس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں ولید ابن عبد الملک ابن مروان امام سجاد کو کہتے ہیں کہ زہر دیا اس نے یا اس کے بھائی نے قرآن کھولا آیت آئی زالی مجابر جو دشمنی رکھتا ہے خدا سے خدا کے نیک بندوں سے پشت آئے گا قیامت میں اس نے قرآن کھولا یہی آیت آئی اس کو لگا خدا اس سے کہہ رہا ہے خود توجہ کیجئے گا جب آپ کو ایک چیز سے نفرت ہو اور آپ اس کتاب کو کھولیں تو جملہ آپ کے خلاف جائے خدا کی قسم ہمائیاں کا ہندو بھی قرآن کا اعترام کرے گا جس طرح سے ہم ان کی کتابوں کا اعترام کرتے ہیں اس نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یہ آیت کیوں نکلی اور اس نے شیر پڑا اتوائدنی اتوائد کل جبارن عنیت فہان ذاک جبارن نیت اے قرآن تو جبار عنیت کو ڈر آ رہا ہے قیامت سے اب میں ہوں جبار عنیت تیرے سامنے بیٹھا کیا بگاڑے گا تو میرے سوچ کے لوگ کے بدن بل ارضہ تاری ہو جائے جب خدا کے پاس جائیو نا اے قرآن قیامت میں تو کہنا مزقنی الولید کہنا کس نے تیرے چیتھڑے اڑا دیئے پھاڑ کے بھیک دیا قرآن تو خدا سے کہیو ولید ابن عبد الملک ابن مروان نے تیرے چیتھڑے اڑا دیئے امام ایسے کے سامنے موجود ہیں حشام کہ جو مدینہ کا والی ہے سب سے زیادہ اس نے جس کو عذیت دی بنی حاشم واضح ہے اور بنی حاشم میں کس کو عذیت دی امام سجاد کو دمشق جو کیپیٹل تھا پائے تخت کا بگڑ گیا بادشاہ اس نے مازول کر دو اور اس کو باندھ کے کھڑا کر دو اور اس کو سزا دو امام سجاد اپنے اصحاب کے ساتھ کچھ گزر رہے تھے اس نے کہا کہ آج یہ میری خیر نہیں ہے یہ شکایت کرے گا ہر کارے سے جو دمشق سے آیا کہ اس کو اور مارو بلکل برا آدمی ہے اور اس کی شاید بات مان لے بہرحال ہے تو امام کی پرسنلیٹی رسول خدا کے دوسری نسل سے ہیں اور مدینہ میں ایکسپٹنس ہے حیثیت ہے وضنی شخصیت ہے کہا کہ میں نے معاف کیا تو یہ بتا تیرے گھر میں کوئی مشکل ہے تنگی ہے تو بتا قرضہ ہے تو بتا اور کہا کہ نہیں اور جب چلے گئے اس نے چیخ کر کہا خدا جانتا ہے کہ اپنی امامت کو کہاں پر رکھے صلوات اللہ وسلام علیہ یہ ہیں ہمارے امام بخدا صلوات اللہ وسلام یہ یہ معمولی بات نہیں ہے آپ کو میں زیادہ مستورات کے ساتھ رہ رہے ہیں امام کتنی عذیتیں کیوں گی عرص کیلے بڑا دل چاہیے اور وہ سوائے چنمہ سیدہ کے لہو کے اور کہیں سے نہیں آسکتا یا ان سے سچی محبت کرنے والے یا جن کی رگم ان کا خون ہو چیخ کے کہا اللہ عالم حیثو یا جانو رسالہ تھا زہری بن امیہ کے فقی ہیں بڑا احترام کرتے تھے کہا کہ تم سید ساجدین زین الابدین کیا کیوں بلاتے ہو کہا کہ میں نے حدیث سنی جابر سے کہ اذا کانا یوم القیامہ جب قیامت آئی گی خلائق کھڑی ہوگی آواز آئی گی عالم غیب سے اے نظرین الابدین عبادت کرنے والوں کی زینت کہاں ہیں سب لوگ گردنے نکال کے دیکھیں گے کون ہے کوئی نہیں آئے گا دوبارہ آئے گی آواز دوبارہ آئے گی تو علی بن الحسین ہمارے آپ کے مولا سجاد دھیرے دھیرے صفوں کے درمیان سے نکلیں گے کہا کہ یہ حدیث رسول اللہ کی جابر سے سنی ہے جب سے میں زین الابدین کہتا ہوں اور یہ ہیں قیامت میں اب آپ سمجھئے بیٹا امام سجاد فرمایا محمد باقر بیٹا باقر وہ مجھے کتاب لا کر دو جس میں میرے دادا علی مرتضی کی عبادت لکھی ہوئی ہے امام باقر فرماتے میں نے وہ کتاب لا کر دی جس میں مولا علی کی عبادتوں کی فیرست ہے انداز ہے امام سجاد نے پڑھا اور نبزہو تذجرن یعنی ایک دفعہ اکتا کرنی کہ کون کیا ہے یہ کیا چیز ہے رکھاو اس کو کہ من اتیح لہو بیزالی کس میں طاقت ہے جو میرے دادا سی عبادتیں کر سکتے تو یہ واقعات کیوں بتا رہا ہوں میں کہ سوچنا چھوڑ دو میرے عزیزوں کہ ہم امام کے کہیں قدموں کی خاک تک پہنچ سکتے ہیں لیکن عمل وہ ہونا چاہیے جو امام نے بتایا اب یہ جہاں پہ جس سماج میں بات جاری ہے وہ بتائیں کہ ہمارے امام کیسے تھے عقل کی بلندی کہاں پر ہے عقل کی بلندی کہاں پر ہے آپ عقل کی بلندی یہ ہے کہ منافع زادہ ہو عقل کی بلندی یہ ہے کہ میرا گھر اچھا دوسرے کا برباد ہو جائے عقل کی بلندی میرے پاس اچھی چیزوں امام سجاد فرمانا ہے کففل ازا عنی ناس من کمال العقل یہ خیال اپنے دل سے تم نے نکال دیا نا اگر کہ میں لوگوں کو عذیت نہیں دینا چاہتا لوگ ہندو ہیں سکھ ہیں جین ہیں بودھسٹ ہیں کسی بھی مذہب کی ہیں ارے لا دین ہے امام سجاد فرمانا ہے اگر لا دین ہے ایتھیسٹ ہے خدا کو نہیں مانتا کسی دین کا ماننے والا نہیں ہے اور تم نے کہاں میں کسی کو عذیت دینا نہیں چاہتا میں پروردگار میرے ذہن سے نکال دے میں کسی کو تکلیف دوں امام فرماتے ہیں یہ تمہاری علامت ہے کہ تمہاری عقل کمال کی طرف جا رہی ہے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ان جگہوں پر کہ جہاں پر لوگ غیر مسلم ہیں امام سجاد جیسی ایک ہستی آ جائے تو پھر کوئی روک سکے گا مولا کائنات کی فضیلتوں کو پھیلنے سے تو یہ امام سجاد علیہ السلام اور جب امام کو دوبارہ قید کر کے لائے گیا ہے ولید کے زمانے میں خلفاء بن عباس بن عمیہ کے زمانے میں آیا راوی آیا دیکھا آنکھوں میں عصو ہے کہا مولا پھر آپ کو غلہ زنجیم ہے کہا تین منزلوں سے زیادہ ان کے ساتھ نہیں ہوں کہا میں مولا کیسے ہوئے کہا کہ گبرہ عمد میں بس جا رہا ہوں دیکھیں جہاں تک لے کے جائیں گے لیکن تین منزلوں تک میں ان کے ساتھ ہوں خیر تین منزلوں بعد امام دوبارہ مدینہ میں آگئے اب زہری کہتے ہیں واقعہ ہوا میں گیا دمشق بن عمیہ تعلقات ہیں امام سجاد کا بھی احترام کرتے تھے بہت امام سجاد نے کئی دفعہ مشکلات سے نکالا ان کو کہا کہ علی بن حسین کیا کر رہا ہے حجاج ابن یوسف نے خط لکھا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری حکومت مستحقم رہے اس ملون حجاج ابن یوسف نے لعنت اللہ علیہ کہ تو علی بن حسین کو قتل کرو بہرحال تو زہری کہتے ہیں میں ملنے گیا دمشق کہا کہ علی بن حسین کا واقعہ یہ ہے اور یہ عجیب واقعہ کیا ہے اس نے اور ڈھونڈ رہے تھے فوجی اور یہ تیسری منزل کے بعد وہاں پہ غلو زنجیر پڑھے تھے اور یہ جا چکا تھا تو یہ کیا کر رہا ہے کہا کہ مشغول میں نفس ہی عبادت کر رہا ہے اور کچھ نہیں کہ حب بزا حب بزا کیا کہنے بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ اپنے سے مشغول ہے کہا یہ امیر الممنہ پریشان مت ہوئی وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کر رہا زہری نے کہا خلافہ سے خلیفہ سے بادشاہ سے تو یہ امام سجاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا بعض روایت کے مطابق یہ کسی سے گفتگو مت کرو شاگردوں کی تربیت کھل کے کسرس سے مت کرو مزے نبوی میں حلقہ درس یہ سب نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھئے کہ دوبارہ قید کر کے لانے کی کوشش کی جارہی ہے حشام جو مدینہ کا گورنر ہے روایت تاریخ کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ اس نے عذیت کی تھی امام سجاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان اس انداز سے خط آیا بادشاہ روم کا دمشق کہ میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر آؤں گا تو میں تحس نحس کر دوں گا اچھا جب دربار پورا ناؤ نوش اور غلازتوں میں مصروف ہو تو کہاں سے اچھے بہدر فوجی نکل کے آئیں گے اچھا بہدر فوجی وہ ہوتا ہے جو باکردار ہو غیرہ تو جس میں جب یہ ہی نہیں ہے دربارے بنو ہمئی آئے ہاتھ پاہ پھول گئے کہا کہ یہ خط بھیجو سید سنجاد کے پاس عجیب سلسلہ ہے قید بھی کر رہا ہے اس کو جانتے ہیں کہ مسیبت یہی پہل ہوگی عجیب ہے امام نے کہا کہ لکھا خط جملہ سنیے امام کہا کہ اِنَّ لِلَّهِ لَوْحُن يَلْحَزُهُ فِي كُلْ يَوْمٍ ثَلَاثَ مِيَا مَرَّ خدا کے پاس ایک تختی ہے خدا ہر دن میں تین سو ساٹھ دفعہ اس تختی کو دیکھتا ہے ملاحظہ کرتا ہے یمیتو ویحی ویعز ویزل ہر دفعہ جب دیکھتا ہے نا تین سو ساٹھ میں ہر دفعہ کچھ کو زلیل کرتا ہے کچھ کو عزت دیتا ہے کچھ کو مارتا ہے کچھ کو زندہ کرتا ہے زندگی دیتا ہے وَإِنِّ الْأَرْجُ أَنْ يَكْفِيَكَ اور میری امید یہ ہے بادشاہ روم بادشاہ روم کا لفظ ماں نہیں میں کہہ رہا ہوں اور میری امید یہ ہے کہ خدا تجھے ان تین سو ساٹھ لمحوں میں سے ایک میں تیرا کام تمام کر دے کہا یہی خط لکھ کے بھیج دینا دربارے روم وہ کہہ رہا ہے کہ دو لاکھ کا لشکر ایک لاکھ کا لشکر کہا یہی خط لکھ کے بھیج دینا اچھا اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی میں نے آپ کو کہا تھا بھائی دو دہائی لاکھ کا لشکر لے کے آ رہا ہے آپ یہ لکھ کے بھیج دینا اس پہ کوئی تعویز بھی تو نہیں ہے قرآن کی آئیت تو یہ باندھو وہ بھاگ جائے گا بن امیہ کا بادشاہ ولیت اس نے پڑھا دیکھا ہوگا یہ کیا مزاق سب کچھ دعا لکھ کے دیتے کچھ توجہ کیجئے اس نے کہا یہی خط بھیجو دشمن ہے اعتماد کتنا ایمان کتنا اس نے بھیجا قاسد کو بھیجا الچی کو یہ لے کر جاؤ بادشاہ روم نے خط پڑھا یہ خط دمشق سے نہیں آیا ہے یہ خط آیا ہے نبوت کے گھر سے آپ یہ دیکھئے ہم کو خوش ہے ہم تو بڑے بے عمل لوگ ہیں ہمیں خوش ہے امام ایسے امام نے اس انداز سے ولید نے حشام ابن عبد الملک نے عبد الملک ابن مروان نے خط لکھا جب حجاج نے خط لکھا کہ اب سید سجاد کو قتل کروا دو تاکہ تمہاری حکومت مستحقم ہو سکے حجاج ابن یوسف نے خط لکھا تو عبد الملک ابن مروان نے جواب دیا کہ دیکھو جن ابنی من دمائے بنی عبد المطلب مجھے عبد المطلب کے اولاد کا خون باننے سے دور رکھ میں نے آل ابو سفیان کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے خون بہایا بنو عبد المطلب کا اور عبد المطلب کے بیٹوں کا ان کی حکومت زہدہ عرصے نہیں چل سکی یاد رکھیے گا دمش میں یزید کی حکومت آئی ہے پھر معاویت ابن یزید کی یزید کے بیٹے کی پھر اس کے بعد مروان کی حکومت چلی ہے کہ جو ابو سفیان کے اولاد سے نہیں تھا بلکہ مروان ابن حکم کی اولاد سے تھا اشتدار تھے لیکن بنی مروان کی حکومت آ چکی ہے بنو ابو سفیان کی حکومت ختم ہو چکی ہے تو اس نے کہا میں نے آل ابو سفیان کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے بنو عبد المطلب کے خون سے ہاتھ رنگے ان کی حکومت نہیں چل سکی لہذا جنب نہیں مجھے معاف رکھو اس سے امام سجاد نے کہا کہ تم نے اس دن اس رات کو خط لکھا ہے حجاج بن یوسف کو کہ ہمارے خون سے اب معاف رکھے تمہیں میں نے اپنے جد رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان کو یہ خبر دو کہ تیری عمر میں اس کار سواب کے نتیجے میں بیس سال کا اضافہ کیا گیا ہے یہ کیا واقع ہے آپ نے سب نے پڑا ہوگا افغانستان کا بادشاہ تھا سب اکتگین آج کی بات نہیں کئی سو سال پہلے کی بات شکار بے گیا ہرنی کی بچے کو پکڑا ہرنی آئی اپنے بچے کو دیر کی تھی حسرت بری نگاؤں سے اس کو ترس آیا اس نے وہ ہرنی کے بچے ہرنی کو واپس دے دیا اس نے چوما چاٹا بچے کو جو جانور کرتے ہیں اس کی طرف ایک خاص نگاؤں سے دیکھا آیا اپنے مہن میں رات کو سویا رسول اللہ کو خواب میں دیکھا رسول اللہ کو کہ تُو نے جو ترخمہ میں اس کام کیا ہے نا اس کے عوض تیری تین نسلوں میں ہم نے باشات رکھ دی تو معمولی سے جانور ہے وہ ہندو ہے اس کے ساتھ کیا نیکی کریں عیسائی کے ساتھ کیا نیکی اور وہ بیوہ خاتون ہے تو وہ تو یہودی ہے تو وہ یتیم بچہ ہے تو وہ سکھ کا بچہ ہے نہیں ہم اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں اہلِ بیعت کے ماننے والوں کی بنیاد کیا ہے رحم دل میں نرمی ہر ایک کی مدد کرو بیوہ اگر محلے میں ہندو ہے سکھ ہے جین ہے بودھست ہے اگر بیوہ ہے یہ ہمارے مولا علی نے ہم کو سکھا ہے یہ ہمارے امام حسین نے ہم کو سکھا ہے لہٰذا یہ اہلِ بیعت کا وطیرہ رہا ہے ترہم اور رحم تو یہ امام سجاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ تمام کام کیا اور پھر اس کے بعد کہ اس طرح سخاوت کے ساتھ اور پھر صحیفہ سجادیہ صحیفہ سجادیہ کہ آپ دعائیں دیکھیں اور یہ تمام کے تمام کام امام سجاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہمیں دو تین منٹ ہمارے پاس ہے میں خواہ سے پورٹی فائی منٹس میں اور پرابلم تو نہیں کوئی چلتا ہے چلاتا ہے تو یہ امام سجاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ حدیثوں کو دیکھئے شاگردوں کو کس طرح سے تربیت کیا مولا کا کبھی اپنے علم غیب کا اظہار کرتے ہیں ابو خالد کابولی ہے امام کا شاگرد آیا اور پھر اس کے بعد امام نے اس کو اپنی شاگردیں ملیا درس وغیرہ دینے لگی کچھ دنوں کے بعد امام نے اس کو اس لفظ سے بلایا جو اس کی ماں نے اس کے گاؤں میں نام رکھا تھا امام نے کہا یا کنگر ہل کیا کہا مولا اس زمین آسمان کے نیچے ہو زمین کے اوپر دو آدمیوں کو پتا ہے نام خدا کے بعد یا میری ماں یا مجھے یہ تو میری ماں نے میرے گاؤں میں نام رکھا تھا تو امام کیا مطلب امان مضبوط ہو جائے تمہارا ہمیں وہاں کا بھی علم ہے کہتے ہیں اب نرسول اللہ درس ورس لے لی میں اپنی گھر والوں سے ملنے جانا چاہتا ہوں انہیں شہر کچھ پیسے دے دیجئے کہا پیسے تو میرے پاس نہیں امام سجاد کا زمانہ بنو میہ کہا کہ ٹھیک ہے کہا کہ دمش سے ایک پیسے والا تاجر آئے گا کہ جو مدینہ میں آئے گا اس کی ایک بیٹی ہے وہ کہا کہ میری بیٹی کے اوپر جن آ چکا ہے میری بیٹی جن زیادہ ہو چکی ہے جن تم میں تمہیں ایک جملہ بتاؤں گا تو اس لڑکی کے کان میں پڑھنا اور اس سے کہیں تمہیں اتنے پیسے دے دے ٹھیک ہے امام نے کہا بتاؤں تمہیں پیسے نہیں دے گا بتا بھی دیا جملہ کیا بتایا سورہ بقرہ پڑھنا تین سو تیس دفعہ نہیں کہا کہنا کہ علی بن حسین نے حکم دیا ہے کہ تُو اس لڑکی کے جسم سے نکل جا اس نے بھی کہا اچھا مولا آیا تاجر کہا یہ مسئلہ ہے کہا کہ میں ٹھیک کر دوں گا اتنے بڑے بڑے حکیم کہا کہ بھائی کہا کہ کان میں مجھے جملہ کہنے دے کان میں جملہ کہا بیٹھی صحیح ہوگئی کر کے میں تو نہیں دی رہا پیسے اچھا یہ ہوتا ہے آپ حکیم کے بازے ہیں بیچارہ وہ حکیم کہے یہ ہٹ کے پی لینا ہومیوپیتک ڈاکٹر بیچارہ گئی ہے پتہ نہیں کیسے صحیح ہوگا جب تک ایک ڈیڑھ لاگ روپے خرچ نہ ہو سیوٹی اسکین ہوگی ہے وہ بہرحال یہ سلسلہ ہے تو یہ اس طرح سلسلہ رہتا ہے کوئی تعویز دے بچارہ کوئی دعا لکھتے ہیں پتہ نہیں کیسے خود بخود صحیح ہو گیا خود بخود صحیح ہو تو کر لیتے ہیں آپ صحیح تو فطرت بشری ہے کہ جب تک وہ ایفورٹس نہ دیکھے کوئی تو کہتا نہیں یہ کوئی اتنی امپورٹن بات نہیں اس نے کہا میں تو پیسے نہیں دے رہا امام نے بتایا تھا جب وہ یہ کہے گا دوبارہ جن آ جائے گا اس پر بھائی 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 اچھا امام نے جو لفظ استعمال کے میں نہیں کہا اب بحث شروع ہو جائے گی یہ کیا جن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا امام اس تاجر کی زبانی گفتگو کر رہے ہیں ہوتا ہے جن یا نہیں ہوتا اللہ جانے ہیں امام زمانہ جانے ہیں ابھی ہماری یہ بحث نہیں ہے اس نے ٹھیک ہے نہیں دے رہے ہیں امام نے کہا دوبارہ آ گیا ہے جن اس کے اوپر کہا کہ اب اس سے پہلے پیسے لے نا پھر اس کے کان میں جملہ کرنا بھائی دیکھیں غریب آدمی نہیں تھا امیر کبیر تاجر ہے شیطانت کرے گا اور امام اپنے لی نہیں کہہ رہے شاگر سے کہہ رہے ہیں ورنہ امام کی شان کے خلاف ہے کہ پیسے دو امام کبھی یہ کام نہیں کیا تاریخ میں ایک بچارہ بندہ مومن ہے بچ تم پیسے والے ہو تمہاری مشکل یہ ہے اس کی مشکل یہ غریب آدمی ہے اس کی مشکل یہ ہے تو حکیم کے پاس جاتے ہیں مدینے میں تمام حکیم تھک گئے یہ بھی ایک حکیم ہے توجہ فرما رہے ہیں اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو اس نے پیسے دیئے اس نے کہا کہ علی بن حسین سیدہ سجاد نے حکم دیا ہے اس کے جسم سے نکلا پھر بھلی چنگی ہو گئی وہ لڑکی تو بھارہ پیسے لے کر ملنے گئے تو آپ دیکھئے کہ کس طرح سے اور جو موجزات بیہر الدوار میں عجیب و غریب نقل ہوئے کہ جب ایک شخص آیا اور امام نے کہا میں پاس کچھ نہیں ہے گھر میں تین سوکھی روٹیاں یہ لے جا اس نے کہا کہ میں جب دیکھا تو یہ چبیں گی کیسے اس نے وہ سوکھی روٹی لے کر گیا بازار میں اس نے کہا میں مشلی بیچ رہا ہوں تمہیں بس کچھ ہے جس کے مجھے دے سکو اس نے کہا ایک روٹی ہے کہنا ہاں مجھے روٹی چاہیے تھی تم یہ روٹی دو مشلی لے جاؤ مشلی دے گیا اس نے مشلی جب کٹی تو اس کے اندر سے ایک پتھر نکلا قیمتی تھوڑی دور دقل باب ہوا کہا کہ مشلی بھی اپنے پاس رکھو یہ تمہاری روٹی جو مجھے ٹوٹنی تھی روٹی بھی اپنے پاس رکھو تو آپ توجہ فرمائیں تب یہ سب تصرفات امامہ تھیں کہ کس طرح سے امام کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی بہرحال کیا بات بتائی جائے لیکن بہرحال بہرحال امام کے پر آخری وقت آیا اور جو مسائب ہیں امام سجد کے وہ کب سے شروع ہوتے ہیں وہ اس وقت سے شروع ہوتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ کسی نے میرا شانہ ہلایا اور میں نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ سر سے پیر تا خون میں تر بتر اب آپ مجھے یہ بتائی کوئی عام بیٹا اپنے باپ کو دیکھے سر سے پاؤں تا خون میں تر بتر زخموں سے خون بہرحال کس طرح سے گریہ کیا ہوگا ایک دفعہ امام سجد نے جب یہ حالت دیکھی تو چہرے کا رنگ متغیر ہوا روایات کے اندر تاریخ میں آپ نے سنا ہوگا کہ بابا آپ کے سب یار و یاور انصار کہاں گئے امام سجد کے ذہن میں ایک سوال تو آیا ہوگا کہ میرے بابا پر تیر لگے کیسے بدہ نے متحر پر کیا میرا چچا انتقال ہو چکا ہے مر چکا ہے کیا میرا بھائی علی اکبر دنیا سے جا چکا ہے لیکن یہ کٹھل مرحل آیا اور ایک دفعہ امام حسین آگے بڑھے سیدہ سجد کو بھیج کر گلے لگایا اسرار امامت منتقیل کی اور امام حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا سیدہ سجد خبردار اس پر ظلم نہ کرنا جس کا حامی اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو یہ پہلی مسئیبت تھی خدا مغفرت فرمایا آیت اللہ سید علی نقی نقوی نقن صاحب کی انہوں نے قجیب جملہ فرمایا کہ تمام کے تمام آئمہ جب مسئلہ امامت پر آئے تو مختلف انداز سے آئے لیکن امام سجد سے جو پہلا مسئلہ پوچھا گیا ایک دفعہ فرما سیدہ سجد نے دیکھا خیموں میں آگ کی تپش کا احساس کیا کوئی بیمی شانہ ہلا رہی ہے پہلا سوال سیدہ سجد سے کیا گیا بیٹا سیدہ سجد یہ بتاؤ کہ خیموں میں جل کر مرے اپنے پردے کی حفاظت کرے پھوپی اماغ پجان کی حفاظت کیجئے ایک دفعہ فاطمہ کی بیٹیاں اور بہوے خیموں سے دکھ لی تیسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب بازار کوفہ میں مجمع عام میں دربار یزید کی مصیبتوں کا سامنا دربار عبید اللہ کی مصیبتوں کا سامنا بس ایک دفعہ امام سجد کو ولید کے حکم سے یا حشام کے حکم سے زہر دیا گیا ایک دفعہ امام کی حالت بگڑی امام صاحب فراش ہوئے اب سیدہ سجد میں چلنے پھرنے کی رمک نہ رہی میں کہوں گا مولا جب زہر انسان کھا لیتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے تو پیاس زیادہ لگتی ہے میں کہوں گا مولا سجد ایک جامعہ آپ چاہیے ہوتا ہوگا تمام اہل بیت آ کر دیتے ہوں گے لیکن آپ کے پدر گرامی بس ایک دفعہ سجد سجد کی روح نے بدن کا ساتھ چھوڑا امام باقر نے ماتم کیا مدینہ میں کوہرام مچ گیا بنی حاشم کی خواتین نے ماتم کرنا شروع کیا امام باقر نے نماز پڑھائی کفن دیا عزیزان گرامی امام سجد کا ایک ناقہ تھا جس پر اب حج و زیارت پر جاتے تھے بقی میں جب امام کو دفن کیا گیا وہ ناقہ دورتہ ہوا آیا اپنے سر کو پٹھا اتنا امام سجد کی لہد مبارک پر کہ ایک دفعہ وہ ناقہ مر گیا میں کہوں گا اس ناقے سے مخاطب ہو کر اس مقام پر آ کر سید سجد کے سبر کو سمجھئے میں کہوں گا اے سید سجد کے ناقے تمہارا مولا امام سجد اس قبر میں موجود ہے ارے سید سجد کا بدن تیروں سے چھلنی نہ تھا سر کو کاٹا نہیں گیا تھا میں کہوں گا مولا یہ آپ کے غم میں آپ کے ناقے کی حالت ہے مجھے نہیں پتا کہ امام حسین کے غم میں سید سجد کی حالت ہے سید سجد کی حالت ہے ہم فیہا طویلہ پالنے والے تجھے قسم دیتے ہیں شب شہدت حضرت امام سید الساجدین زند العبدین ہے حضرت امام زمانہ ان کے فرزندے اتھر کی بارگاہ میں مولا سجد کی تازیت اور تسلیت امام زمانہ ہم سے قبول فرمائے اس مجلس کو شرف قبولیت حضرت حجت سر فراز فرمائے پنجتن کی بارگاہ میں امام سجد کی تازیت کو ہم پیش کرتے ہیں جناب امنا بنت وہاں فاطمہ بنت اصد جناب خدیجت القبرہ کی بارگاہ میں حضرت حجت ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے جن دوستوں نے ہمارے یہاں پر اس مجلس کو تمام ریکارڈ کر کے تمام یہ آلات اور یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو معین کیا منظم کیا تمام مسائل کو حل کیا پروردگار ان سے بھی اس حضر داری کو قبول فرمائے جو ہمارے کچھ دوست یہاں پر اس فرش عذا پر موجود ہیں ان سے اس حضر داری کو قبول فرما حضرت حجت کے دن سے ہر دکھ کو دور فرما ہر مسرت عطا فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما جو ہمارے محسنین بزرگ اساتذہ سوس خان مرسیہ خان مجلس پڑھنے والا جس نے بھی امام حسین کی چوکھٹ کی جو خدمت کی ہے دہلیس کی جلے گئے دنیا سے پروردگار ان کی مغفرت فرما پروردگار جو لوگ اس مجلس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ دیکھنے والوں تک ناظرین تک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما بانی مجلس سے اس مجلس کو قبول فرما ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے انصار میں شامل ہونے کی توفیق اطاف فرما پروردگار اس پورسے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما حضرت حجت صاحب الاسر و الزمان کی دعاوں میں پروردگار ہم کو امام سجاد کی قسم دیتے ہیں ایک جگہ ایک مقام اطاف فرما کہ حضرت حجت ہمارے لئے دعا کر سکیں دعا کی قبولیت کے لئے بلا نوازت درود بھیجی محمد اللہم اللہم صلی اللہ محمد